فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بحث فیہم رسولا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ اَوْ کَمَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ حضور آئے تو سرِ آفرین شفا گئی دنیا حضور آئے تو سرِ آفرین شفا گئی دنیا اندیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا بجے چہروں کا زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا تُو نے چاہا ہی نہیں اے مسلم تُو نے چاہا ہی نہیں حالات بدل سکتے تھے اے مسلم تُو نے چاہا ہی نہیں حالات بدل سکتے تھے میرے آنسو تیری آنکھوں سے ٹپک سکتے تھے تُو نے پرکھا ہی نہیں الفاظ کی تعثیر کو نرم لہجے سے تو پتھر بھی پگل سکتے تھے میرے محترم مکرم بزرگو دوستو آج کا جو عنوان ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم آج اسی عنوان کے تحت صرف آپ نے حاضری لگوائیں گے مزید مفصلن خطاب پیرِ طریقہ حضرت مولانا نور الحسن انور قادری چشتی صاحب وہ کریں گے اس سے پہلے ہمارے معزز محترم فرما رہے تھے لیکن بیان سیرت کا ہو پھر مختصر ہو سیرت میرے نبی کی ہو پھر مختصر ہو نہ میرے نبی کی سیرت مختصر ہے نہ میرے نبی کی نبوت مختصر ہے نہ میرے نبی کی رحمت مختصر ہے یہ تو وسیع ہی وسیع ہے یہ تو سمندر ہی ایسا ہے کہ جو اس سمندر میں تیرنے لگتا ہے اسی میں گھوتے کھا کھا کے اپنی زندگی فنا کر دیتا ہے اس عشق مصطفیٰ کا اسے کنارہ نظر نہیں آتا یہ قرآن یہ بھی میرے نبی کی صیرت ہے کسی نے امہ آشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا کہ امہ جی حضور کی صیرت کیا ہے حضور کا کردار کیا ہے امہ آشہ نے فرمایا کہ تو قرآن نہیں پڑتا قرآن کھول ہر ہر پارے میں ہر ہر رکو میں ہر ہر لائن میں ہر ہر صدر میں ہر ہر حرف میں دونوں جہانوں کے سردار کی صیرت بکھری پڑی ہے یہ میرے محبوب کی صیرت ہے لیکن چونکہ مختصر کہاں ہے مختصر ہو نہیں سکتا لیکن جتنی اپنی طاقت ہے اتنا ضرور بیان کریں گے لیکن مختصر نہیں ہو سکتے کیونکہ میرا نبی میرے نبی کا مقام کتنا یہ آسمان آسمانوں سے اوپر صدرت المنتہا صدرت المنتہا سے آگے لا مقام آگے عرش پہ یہ ایسا اونچا مقام ہے جہاں تک نہ کوئی نوری جا سکا ہے نہ کوئی میرے مصطفیٰ کے علاوہ کوئی بشر جا سکا ہے میرے نبی کا مقام اونچا میرے نبی کی رفعت اونچی بلندی اعلیٰ اور یاد رکھو یہ مہینہ ختم ہو گیا یہ میلاد کا مہینہ تھا کونسا مہینہ تھا میلاد کا مہینہ تھا اور یاد رکھو ایک ہے میلاد مصطفیٰ اور ایک ہے مشن مصطفیٰ کیا ایک ہے میلاد مصطفیٰ ایک ہے مشن مصطفیٰ یاد رکھیں کہ جس جگہ پہ جس علاقے میں جس مقام پہ میرے نبی کا ذکر کیا جاتا ہے اللہ اس علاقے پہ اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں یہ میرا عقیدہ ہے ضرور آپ کا بھی یہی عقیدہ ہوگا کہ جہاں پہ حضور کا نام نامی لیا جاتا ہے حضور کا ذکر کیا جاتا ہے اللہ اس جگہ پہ اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں اس لیے فرمایا نا کہ میرے محبوب پہ خدا بھی درود بیجتے ہیں ایمان والے بھی بیجتے ہیں فرشتے بھی درود بیجتے ہیں میرے نبی پر درود بیجتے ہیں میرے نبی پر فرشتے بھی انسان بھی یہ تو مختصر ہے بلکہ کائنات کی ہر ہر چیز میرے نبی پر درود بیجتے ہیں اسی طرح مولانا عبدال کریم ندیم صاحب انہوں نے بری تمہید کے ساتھ تفصیل کے ساتھ اس لقصے کو بیان کیا ہے کہ کائنات کے اندر کوئی بھی چیز ہے چاہے کوئی انسان ہے کسی بھی انسان کا کوئی بھی نام ہے چاہے جمادات ہیں چاہے وہ اشجار ہیں کھانے پینے کی چیزیں ہیں ہر چیز کو مختلف انگلوں سے جب انہوں نے پرکھا تو ہر چیز میں نام محمد نظر آتا ہے ہر چیز میں نام محمد نظر آتا ہے جس طرح میرے محبوب پر فرشتے بھی درود بیجتے ہیں پوری مخلوق بھی میرے محبوب پر درود بیجتی ہے تو جب درود بیجا جائے اللہ اس بندے پہ دس رحمتیں نازل فرماتے ہیں کہہ دو ذرا سبحان اللہ اب بار والے لڑکیں آئے نہیں یا ڈھرکیں آئے نہیں اوچھی آواز نہیں کہہ دو ذرا سبحان اللہ کہ جب میرے نبی کے نبی پر درود پر آ جائے اللہ دس رحمتیں نازل فرماتے ہیں تو بتاؤ جس جگہ پر نبی کا ذکر کیا جائے گا اس جگہ بھی اللہ اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتی ہے کیونکہ یہ مہینہ اور یہ محفل کی نسبت میلات کے ساتھ ہے آپ میلات کا مطلب میلات کا معنی پدائش ہے آپ بہت سارے لوگ کوئی دبائی میں رہتا ہوگا کوئی سعودی عرب میں رہتا ہوگا مختلف عرب شہروں میں ملکوں میں آپ رہتے ہوں گے تو وہاں پہ آپ کو ایک کارڈ ملتا ہے اس پہ المیلات لکھا ہوتا ہے جس کا مطلب پدائش ہے اس آدمی کی طریق پدائش کیا ہے تو میرے دوستو یہ مہینہ میلات کا ہے تو میلات کا میرے نبی کی پدائش کا مہینہ ہے میرے نبی کا اس جہاں میں آنے کا مہینہ ہے یاد رکھو کائنات کے اندر کوئی بھی مذہب والا کوئی بھی مسلک والا کوئی بھی عقیدے والا میرے نبی کی پدائش کا انکار نہیں کرتا عیسائی بھی میرے نبی کی میلات کا انکار نہیں کرتا ہندو بھی میرے نبی کی میلات کا انکار نہیں کرتا شیخ بھی میرے نبی کی ملاب کا انکار نہیں کرتا نہ مسلمان انکار کرتا ہے نہ کفر انکار کرتا ہے میرے نبی کی ملاب کو نبی کی پہنچو ہر نوالا ہر نوالا مات دا ہے کمتہ ہے نبی کی پہنچ ہوئی کسی تنیر ہوئی کسی تنیر ہوئی کسی تنیر ہوئی آب کام کرنے سے ماتدیر ہوئی دلاؤ کم تاب سیاری نبی کی پہنچو ماتدی رہا موسیقی 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 ان لوگوں نے میرے نبی کے لشن سے مان لیا انہیں مسلمان سے کہتے ہیں جنہوں نے ایک کار کہتے ہیں پتہ چلا کہ ایک کلاف کس چیزی میں ہے ایک کلاف لشن میں ہے حضور کی پدائش میں ایک کلاف ہے نہیں ہر کوئی مانتا ہے کہ میرے نبی پیدا ہوئے کہاں ہوئے آمنہ کے گھر میں پیدا ہوئے مکہ میں پیدا ہوئے سوم وارد کے دن پیدا ہوئے اللہ کے نبی نے صحابہ سے فرمایا کہاں میرے صحابہ سوم وارد کے دن روزہ رکھا کرتا کیاں مسلمان دیوں پر یہ بازوں میں دیئے وہ حضور دی کالو ہو رہے ہیں وہ یعنی یہ کلا شروع کیتے ہیں اور کام سے کام ہے دعویه رہاں تحبیر شان رزاد شان صحابہ شان احرェک سلان مریزا اختلاف پدائش میں نہیں سکتے ہیں یاد کرنا اس نقزے کو اپنے دن کا لکھ لو کہ اختلاف پدائش میں نہیں کس دین میں ہے مشن میں ہے میرے نبی کا مشن سے آتا میرے نبی کا مشن سے آتا اللہ کی حبیہ مشن سے آتا کہ مجھے اللہ کا آخرین نبی مشن سے آتا اب آپ مسلمان ہو اب نماز اٹھانا آپ مسلمان ہو اب جوت نہیں ہو آپ مسلمان ہو اب حیرہ پھیل نہیں کرنی آپ مسلمان ہو اب والدین کا اٹھانا آپ مسلمان ہو اب کسی کی چوگلی نہیں کرنی آپ مسلمان ہو اب کسی کی حیرہ پھیل نہیں کرنی آپ مسلمان ہو اب کسی کا خط نہیں مارنی یہ میرے نبی کا مشن شاہ تو جو لوگ میرے نبی کے انگیشن سے آتا ہے انہیں مسلمان کرتے ہیں جو میرے نبی کے انگیشن سے آتا ہے اور یاد کو جب تک میرے نبی نے فاران کی چوٹی پر اعلان نہیں کیا تھا اس وقت تک پہلے مسلمان اور کافر تھا کوئی نہیں تھے سارے کسی تھے لیکن ایک بات اور یاد تھی جس طرح اللہ نے اپنے محبوب کو ہر ہر چیز چن کر اللہ کا خلا کا عطا کینا توجہ میں کرتے ہیں توجہ میں کرتے ہیں جب حضور کا ذکر ہو رہا ہوا پھر توجہ سننے اسی طرف ہونے چاہتے ہیں اگر عشق مصفحہ سے اینا ہے تو میں دھول کی بات نہیں کرتا یہ ممتاز قادری شخصی تھا یہ ممتاز قادری اچھی موسٹ تھی منخواہ بھی اچھی تھی رہ جب ہی منشتروں کے ساتھ تھے لیکن عشق مصفحہ کے حاضر میں تھا جب اس بھائی مار میں میں نے نبی کی کاری نبی کی سیدھ کے قانون کو میرے نبی کی امیتا کے قانون کو اللہ قانون کہا عشق کو صفحہ کے محجمہ اور ساتھ اچلا نہ دنیا کی پر باقی نہ لوگی کی پر باقی نہ قلال کی پر باقی سالہ کشک آپ نے نبی کے عشق پر شروع کرتا آپ تھوڑا سا وقت نبی کے عشق کے لئے نہیں دے سکتے آپ خموش ہوگے نبی کی قائد مصفحہ سے وہ دیکھو منتاز راضی نے اچھی خواست کی قربان کا دینہ بھی یہ شکریہ سالہ کشک آج ہم بھی جب نبی کے عشقوں نبی کے دشمنوں کے ساتھ بھئی روحوں کے ساتھ جو نبی کو نہیں مانتے جو خندوق کو نہیں مانتے جب ہم ان کے ساتھ کہتے ہیں کہ بھائی راکھ ملو پھر ہمیں اپنے تعلقات یاد آجاتے ہیں اپنے ہن کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ یاد آجاتے ہیں میرے دوستوں تحصہ ایک ہی کرنا ہے یا تو نبی کے ساتھ عشق کرنا ہے کہ نبی کے دشمنوں سے ساتھ اسے پھر کر دے اور یاد رکھو جب کلمہ پڑھتے ہیں لا اللہ 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 محمد رسول اللہ لا اللہ 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 محمد رسول اللہ جب یہ یاد آجاتا ہے تو ساتھ سے نبی کی جاتی ہے لا الہ کوئی معبود نہیں ہے کوئی عبادت کے لائے میں نہیں ہے اللہ سکھائے کھل آتے اور کسی ذرا سب ہم نبی سے محبت پاہدامت کرتے ہیں تو پہلے نبی کے دشمنوں کے ساتھ کوئی کاک کرنا دلے گا نبی کے دشمنوں کا اس کی نکار کرنا دلے گا اس کے بعد عشقِ مصدرات کو بیان کرنا پڑے گا پہلے بھائی کار کو کرنا بتا جب صبح صبح گھر والے اٹھاتے ہیں کچال پتر اٹھ کے دو دلائے گیا کوئی دکان سے لے کے آتا ہے کوئی کسی کے گھر سے کسی کی حملی سے لے کے آتا ہے تو وہ جو برطن ہے دودھ والا وہ جو ڈول ہے وہ جو بالکی ہے اسے اچھی طرح دویا جاتا ہے کہ اس کے اندر کوئی گندگی نہ ہو اس کے اندر کوئی میل نہ ہو کیوں اس کے اندر دودھ ڈالنا ہے تو اسی لیے میرے دوستوں اسی کہاں جس دل میں اس کے مصدرات کو ڈالنا ہے میں نے اس دل کو نبی کے کشمنوں سے ساب کر کے بالکل خالفہ اپنے نبی کے لیے کرو پھر نبی کی محبت کو ڈالو پھر آپ کو بھی اسے ہی سوڈا پھائے گا ایسا ہی سوڈا پھائے گا ایسا ہی سوڈا پھائے گا جو ڈال کو ڈال کو ڈال کی پھائے گا ایسا ہی سوڈا پھائے گا جو حضر کے سوڈا پھائے گا جو رکھنے ہوئے انگالوں میں آتا ہے ایسا ہی سوڈا پھائے دل میں انہیں سوڈا پھائے گا بارتی میں پھانی ڈالتی ہیں تو اگر اس بارتی میں سراخ ہو بات سمجھ آئے گا کہ اگر اس بارتی میں سراخ ہو آپ اوبر سے پھوٹی کھوڑ سراخ بڑا ہے جتنا بھی پانی اس بارتی میں آتا ہے بتاؤ وہ بارتی پانی سے بڑھے گا نہیں بڑھتی کیوں اس میں سراخ پانی تو آ رہا ہے لیکن بڑھتا کیوں نہیں اس وجہ سے وہ سراخ ہے ہم عشق مصطفیٰ کا دعویٰ تو کرتے ہیں نبی کے ساتھ محبت تو کرتے ہیں نماز تو کرتے ہیں قرآن تو کرتے ہیں ہیپی کر کے حلاق نہیں بدلتے کاروبار کے حلاق نہیں بدلتے میرے دوستو ہمارے عشق نبی کی عشق نزیب آرہ جو پتن ہے اس میں سراخ ہے کسی جنگہ میں سراخ کی بڑھت کی وجہ سے ہے کسی جنگہ میں سراخ چوکریوں کی وجہ سے ہے کسی جنگہ میں سراخ سراخ کی وجہ سے ہے کسی جنگہ میں سراخ عربی کے دوشنوں کے تھا کہ اتھلے پیدنے گیرنے کی وجہ سے ہے اس وجہ سے نماز بڑھتے ہیں ذکر بھی کرتے ہیں گراہ بھی کرتے ہیں ایپی نہ رزت میں سلکت آتی ہے نہ اولاد میں سلکت آتی ہے نہ اولاد باعت مانتی ہے بجا اس کی یہ ہے کہ ہم نے عشقِ جبی کے بہتر میں تفسورات خرد کرتے ہیں اب عہد کرو بازہ کرو کہ ہم نے ان سراغوں کو بند کر کے خالص اللہ کی نبی کی محبت کو اپنے دل میں پیدا کریں اور ساتھ کیونکہ یہ مہینہ ملاد پر تھا تو ہم اللہ کے نبی کی ملاد کو بھی مانتے ہیں اور اللہ کے نبی کے مشن کو بھی مانتے ہیں ہم اللہ کے نبی کے ملاد کو مانتے ہیں اور اللہ کے نبی کے مشن کو مانتے ہیں یہ اللہ کے نبی کے مشن یہ صبح خجر کے جو کاریس مہین صاحب میں بکھرنے وہ جو مسئلی سے پڑھی تو صویرے نماز سے کنے پر دیارے اس وقت پڑھا چلے کہ نبی کے مشن کو ماننے والے جو نہیں نالے رہانا بڑا آسان ہے نبی کے قربان ہونا مشکل ہے اور جب یہ ممتاز قادری رحمت اللہ علیہ جب ان کو صلاح موت کا یہ حکم ہونا تھا عادر ہونا تھا تو ان کے وکیل نے کہا کہ قاضی صاحب عادر صاحب آپ نے ایسا کیا آپ کی نبی اچھی تھی آپ کی اولاد بیوی بچے تھے آپ اچھی زندگی گزار رہے تھے تو آپ نے یہ غلطی کیوں کہتے ہیں میں کہ یہ غلطی نہیں یہ میرا صحیح حصہ وہاں کیسے کیونکہ یہ میں فیصلہ کیا تھا تو اسی وجہ سے جب سے میں زیب سے رہا ہوں جب آدمی اپنے نبی پر سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ رکھتا ہے پھر انگلہ اپنے محبوب کی اپنی یعنی طرف واضح اب ہمارے محسانی صاحب فرما رہے تھے حضرت ابو بکر کے بارے کہ حضرت ابو بکر صدیقی نے سارا کچھ کچھ نبی کی قدموں میں ڈالتے ہیں پھر جائے کہ اختار بلا خلیفہ بلا خلیفہ بلا خسن سب سے پہلا نمبر اور سب سے بڑا اعزاز یہ میرا کہ جہاں حضور جنت یہ حضور کا روضہ یہ کیا ہے یہ جنت ہے حضور جنت نے آرام فرما دے ہیں ابو بکر کو سارا نبی پر قربان کرنے کا انعام یہ بھی لگا کہ آج بھی ابو بکر حضور کے ساتھ حضور کی قبر مبارک نے اس جن 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 جنے میں آپ نے حضور کے ساتھ آرام فرما دے ہیں تو اس لیے اپنے دلوں کو نبی کی محبت سے تقریز کرو گے کرو گے اپنے نبی کی محبت کو دلوں میں پیدا کرو گے اپنی بھو کو اچھا رکھو گے نواز پڑھو گے وائل دین کے اہدرام کرو گے بھی پتوں کی جنگلی سے بچو گے چھوٹ بڑوں کے اہدرام کرو گے چھوٹوں کے ساتھ شکت کرو گے جو کچھ کہا سنا کہ اللہ علیہ کی محبت کو دلیں اکرنس طبیلہ نہیں جونے با کہ ہر این حضور سے پہلے ہر این حضور کے بعد ازاقِ نبی پلند ہے ذاتِ خونا کے بعد دنیا میں اہدرام کرو گے لائک حضور نے لو میں سبی کو مانتا ہوں رحمہ علیہ السلام کے بعد وما علیہ اللہ ہر ایدرام کرو گے